اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد علمتم الذین اعتدو منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردتا خاسئین فجعلناها نکالا لما بين یديها وما خلفها وموعظة للمتقین اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے شریعت سے تگاوش کیا تھا دربارہ اس حکم کے جو حبتے کے متعلق تھا سو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر زلیل بن جاؤ پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قوم کے معاصر تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو معباد زمانے میں آتے رہے اور موجب نصیحت بنایا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے آپ کے سامنے آیت نمبر 65 اور 66 تلاوت کی گئی ہے سورہ بقرہ کی ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے جو واقعہ بندر بنانے کا ذکر فرمایا ہے یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کئی سو سال کے بعد پیش آیا اور یہ واقعہ حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا شام کے غربی جانب میں ایک مقام تھا جس کا نام ایلہ ہے اس مقام پر یہودیوں کی اسی ہزار کی تعداد آباد تھی یہ نگوان رہتے تھے اور آپ کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے نزدیک جمعہ کا دن معزز اور محترم ہے اسی طریقے سے یہودیوں کی ہاں ہفتے کا دن قابل احترام تھا یہ ان لوگوں نے اپنے طور پر دن کا انتخاب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہفتے کا دن ہم لوگ منتخب کرتے صرف عبادت عبادت الہی کے لیے کاروبار کرنا دنیاوی کام کرنا ان کے یہاں منع تھا ہفتے کے دن جیسا کہ مسلمان لوگ جمعہ کے دن جمعہ کا احتمام کرتے نہاتے دھوتے کپڑے وغیرہ بدل کرتے اللہ کی عبادت کے لیے آتے اسی طریقے سے یہودیوں کی ہاں ہفتے کا دن قابل احترام تھا وہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے تھے دنیاوی کاموں میں لگتے نہیں تھے اسی طریقے سے وہ لوگ شکار بھی نہیں کرتے تھے تو جس جگہ پر یہ لوگ آباد تھے ان لوگوں کا کام یہ تھا مچھلیاں شکار کرنا ان کی زندگی کا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا پورے ہفتے ہفتے کو چھوڑ کر کے پورے دنوں میں یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے بیجتے تھے اور اسے اپنا گزر بسر کرتے تھے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو آجمائیس کے اندر زادہ امتحان کے اندر زادہ ہم لوگوں کا بھی اللہ تعالی امتحان لے رہے ہم لوگ بھی امتحان کے دور سے گزر رہے تو یہودیوں کا اللہ تعالی نے امتحان لیا آجمائیس کے اندر ان کو لادہ کیا لادہ ہفتے کے علاوہ جتنے بھی دن تھے ان دنوں میں مچھلیاں سمندر میں نظر نہیں آتی تھی اور ہفتے کا دن سنیچر کا جو دن تھا سنیچر کے دن سمندر کی سطح پر مچھلیاں آ کر کے تیرتی تھی تو ان لوگوں کو تاجب ہوتا تھا دوسرے دنوں میں مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی اور ہفتے کے دن جس دن مچھلیوں کا شکار کرنا منع ہے اس دن مچھلیاں سمندر کی سطح میں آ کر کے تیرتی رہتی تھی اب ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہوا دوسرے دنوں میں مچھلی ہی نہیں ملتی تھی اور ہفتے کے دن یعنی صحیح کے دن وہ لوگ پریشان داتے ہیں کہ مچھلیاں خوب نظر آ رہی ہیں لیکن مجبور تھے وہ لوگ اللہ کے حکم سے سکار کرنا منا تھا تو اس میں سے بنی اسرائیل میں سے ایک بدمات قسم کا آدمی اس نے ہیلا کیا ہیلا کیا کیا مچھلیوں کو پکر کر کے کانٹے میں دھاگے میں باندھ کر کے اس کی دم کو باندھ دیا باندھ کر کے اس کو پانی کا اندر چھوڑ دیا اور اس کے دورے کو ایک لکڑی باندھ لکڑی کو گار دیا اور اس کے اندر اس دورے کو باندھ دیا ہفتے کے دن مچھلی نظر آئی اس نے پکر لی مچھلیوں کو پکر کر کے اس کی دم کو دھاگے سے باندھ دیا باندھ کر کے سمندر کے اندر چھوڑ دیا اور سمندر کے کنارے لکڑی وغیرہ ڈال کر کے اس کو دھاگے کو باندھ دیا اتوار کے دن پیر کے دن اس نے مچھلیوں کو نکار لیا کئی جنہوں تک انہوں نے ایسا کیا دوسرے آدمیوں نے دیکھا ارے یہ مچھلی کا شکار کر رہا ہم لوگوں ملتی نہیں تو اس نے ہیلا دیکھا ایسا کر رہے وہ لوگ تو ان لوگ انہوں نے سمندر کے کنارے چھوٹے 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 تعداب بنا جئے اور سمندر کے نارے بنا جئے تو اس ہفتے کے دن وہ مچھلیاں اس چھوٹے چھوٹے تعداب میں آ کر کے رکھنے لگی انہوں نے یہ ہیلا کیا سمندر سے مچھلیاں نکل نکل کر کے آتی تھے اور تعداب میں آ کر کے پھر جاتی تھی وہ لوگ اس کا راستہ بند کر دیتے تھے اور دوسرے جنہوں کے اندر وہ مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے تو بنی اسرائیر کے اندر تین جماعت ہو گئی ایک تو وہ جنہوں نے شکار کیا اور اس کے اندر مبترہ ہو گئے آدمائش کے اندر وہ لوگ مبترہ ہو گئے ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے شکار کرنے والوں کو سختی کے ساتھ منع کیا دیکھو بھائی یہ کام مت کرو اللہ کے حکم کے خلاف ہے یہ کام ہلا بہانہ مت کرو اللہ کا سب معلوم ہے اور ایک جماعت وہ تھی جو خاموش رہتی تھی ان لوگوں نے کہا کہ کرنے تو ان کی مرضی ہے وہ اگر کرنے اللہ کی پکڑ آئے گی تو تین جماعت بن گئے ایک تو شکار کرنے والی جماعت ایک روکنے والی جماعت اور ایک خاموش رہنے والی جماعت تو اللہ تعالی نے بیچے کیسا ان کو آداب کے اندر مبترہ کیا جن لوگوں نے شکار سے ان کو منع کیا تھا غصے میں آ کر کے انہوں نے اپنی بستی کو ادھک کر لیا ان لوگوں کا علاقہ ادھک کر دیا اور اپنی بستی کو ادھک کر دیا اور دیوار کی آڑ بنا دی کبھی کبھی یہ لوگ جاتے تھے وہ در کاروبار کرنے کے لیے اور جو لوگ روکنے والے تھے وہ لوگ تعالی ہو گئے اور جو خاموش رہنے والے تھے وہ لوگ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سب کام کرتے تھے تو ایک روز ایسا ہوا صبح ہوئی تو اس بستی میں جو شکار کرنے والے لوگ تھے اس میں کا کوئی اٹھا نہیں آواز آئی نہیں یہ جو روکنے والے منع کرنے والے لوگ تھے ان کو تعجب ہوا کیا بات ہے وہ لوگات آواز نہیں آ لیے تو دیوار کے اوپر چل کر کے ان لوگوں نے دیکھا عجیب و غریب منظر دکھا ارے یہ کیا بات ہے عورتوں کو بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکلوں کو مسک کر دیا نوجوانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا اور عورتوں کو بندریہ بنا دیا بچوں کو بندر بنا دیا چھوٹے بچے جیسے بندر اگر رہتے اور جو بورے قسم کے لوگ تھے ان لوگوں کو سور بنا دیا دیکھیں کتنا خطرناک عجاب تھا ان لوگوں نوجوانوں کو تو بندر بنا دیا عورتوں کو بندریہ بنا دیا بچوں کو بھی بندر بنا دیا اور جو بورے قسم کے لوگ تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خنجیر بنا دیا تو جو لوگ روکنے والے تھے اللہ نے اس کو عذاب سے تو محفوظ رکھا اور جو لوگ روکنے والے نہیں تھے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان کے ساتھ کرتے تھے ان لوگوں کو بھی اللہ نے عذاب کے اندر مبترا کر دیا اس سے ہم لوگوں کو عبرت یہ ملتی ہے کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے روکنا چاہیے ہم لوگ برائی سے نہیں روکتے ہم لوگ دیکھتے رہے تہرے ہونے تو کیا ہوتا اس کا گھر جلنا جلنے تو کیا ہوتا ہمارا گھر تو نہیں جلنا نا برائی کرتے وقت اگر آدمی کو طاقت ہو اس کو روکنا چاہیے ایمان کے تین درجے ہے ایک تو یہ کہ اگر برائی کرتے دیکھے تو آدمی اس کو طاقت سے روکے یہ ہم لوگوں کے پاس طاقت تو نہیں ہے یہ حکومت کا کام ہے یہ کام نہیں کر سکتے ہم کہ طاقت سے روکنے لیں مثال کے طور پر شادی خانے میں بازہ بزہ رہے دفت کے نام پر ناچنے گارے شور کرنے دوسروں کے آرام و راحت کو برباد کرنے ایسے لوگوں کو طاقت سے دہم نہیں روک سکتے اگر وہ لوگ ہمارے پر پل پر ہیں مارنے لیکن ہم کیا کر سکتے یہ کام حکومت کا ہے پولیس کا کام ہے دوسرا درجہ کیا ایمان کا کم سے کم زبان سے روکے بھائی دیکھو یہ کام غلط ہے زبان سے روکنا ہر آدمی کے اختیار میں یہ کام مت کرو یہ کام غلط ہے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اور تیسرا درجہ ایمان کا یہ ہے کم سے کم اس کو دل سے برا سمجھے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ اَذَعَفُ الْإِمَان یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ اس کے بعد کوئی ایمان نہیں ہے کفر کی سرد شروع ہو جاتی ہے ایک تو طاقت سے روکنا یہ ہمارے بس میں نہیں دوسرا دبان سے روکنا یہ ہمارے اختیار میں ہے کم سے کم دل سے اس کو برا سمجھنا یہ تو ہر انسان کے بس میں ہے اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے آج سماس کے اندر بے شمار مرائیاں ہیں ہم روکنے کے لیے تیار نہیں دیکھیں اس واقعے کے اندر عبرت کا سامان یہ ہے کہ جن لوگوں نے نہیں روکا اس کو بھی عذاب کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبترہ کر دیا خندیر بنا دیا بندر بنا دیا سور بنا دیا اللہ نے اس کو عذاب کے اندر مبترہ کر دیا اخیر میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں آج کا یہ انسان کسی زمانے میں بندر تھا آج کا یہ انسان جو ہم لوگ ہیں کسی زمانے میں بندر تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا یہ مسئلہ پوچھایا رسول اللہ کیا یہ جو زمین پر بسنے والا انسان کیا کسی زمانے میں بندر تھا اور عذاب کے اندر جو مبترہ ہوا یہ سب کے سب لوگ بندر اس زمانے میں جو بنایا وہی اسی کی نظر اسی کا خاندان ہے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا وہ قوم تین دنوں سے زیادہ زندہ نہیں رہی جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا تو عذاب آنے والی قوم وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی تین دن کے بعد اللہ نے اس کو حراب کر دیا یہ لوگ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈالا یہ تین دنوں کے بعد برباد ہو گئے اس کی دم بھی تھی یہ لوگ صرف ایسا عشارے سے بات عشارے سے زباب دیتے تھے آنکھوں میں آنسو تھے جو روکنے والے روکتے ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کیا بھائی تم لوگوں کو میں نے روکا نہیں تھا تم لوگوں کو اس کام سے بدعملی سے ہم لوگوں نے روکا تھا تم لوگ باز نہیں آئے وہ لوگ روتے تھے اور ساری ہلاکل کے یوں یوں کرتے ہیں واقعتاً آپ لوگوں نے ہم کو روکا لیکن ہم لوگ نہیں روکے بدعملی کے نتیجے میں اس مقام تک بھی تھی لیکن اس بندر کی اولاد آج کا انسان نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو کہنا ہے اسی بندر کی اولاد ہم انسان ہیں ترقی کرتے 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 ہم انسان بن گئے بالکل یہ غلط بات ہے یہ بندروں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ جو بندر ہے یہ اللہ کے ایک مخلوق ہے مستقیل بندر ہے سور ہے اور دوسری جو مخلوقات ہیں اسی مخلوقات میں سے بندر ایک مخلوق ہے یہ کسی زمانے میں معذب نہیں ہے یعنی اللہ کا عذاب اس کے اوپر نہیں آیا تھا اور ہوتے ہوتے آتے ہم یہاں پہنچ گئے ترقی کرتے کرتے یہ بالکل غلط بات ہے جب بھی اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل کیا وہ قوم صرف تین روز زندہ رہی اس کے بعد وہ حلاق اور برباد ہو گئی تو بارے کہیں بھی سواقعے سے ہم لوگوں کا یہ عبرت ملتی ہے سماس کے اندر معاشرے کے اندر جب کوئی برائی پھیل رہی ہو اس کو محبت سے اخلاق سے شفقت سے اس کو روکنا چاہیے طاقت سے ہم نہیں روک سکتے زمان سے روک سکتے یہ بھی اگر نہیں ہوتا کم سے کم جل سے اس کو برا سمجھیں کہیں اگر عذاب آیا یہ تو ہمارا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے دعائیں مانگی کہ آج یہ کیا ہماری شکلیں اچھی ہیں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ایسا نہیں آرہا کہ شکلوں کو مسک کر دینا جو ہے آخری زمانے ایسا ہوگا کہ غلط چیزوں کو صحیح بنا بنا کر کے پیش کریں گے مثال کے طور پر انہوں مچھلی کا ہیلا کیا پکر پکر کر کے سمندر کے اندر ڈال لیا رسیوں اس کو بان دیا دوسرے دنوں میں اس کا شکار کر لیا اس امت کے بارے میں بھی آتا ہے ایک ایسا زمانہ آئے گا شراب کا نام بدل کر کے پییں گے یہ لوگ اور سود کا نام منافع رکھ کر کے اس کا کاروبار کریں گے ارے ہم تو منافع لے رہے ہیں پروفیٹ لے رہے ہیں سود کا کاروبار ہم کہاں کر رہے ہیں شراب کا نام بھی بدل بدل کر کے اس کو پییں گے تو یہ نام بدلنے سے وہ حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی اور سود کا نام کاروبار اور منافع رکھ کر کے اس کو کاروبار کرنے سے وہ سود حلال نہیں ہو جاتا شراب کا نام بدلنے سے شراب حلال نہیں ہو جاتی ہم لوگوں کی ان چیزوں میں بڑی ہی عبرت ہے اور نیک اور متقی لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حرام سے محفوظ فرمائے حرار کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت متحراب اور مکمل عمل پیرا ہونی کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ایمان کامی نصیب فرمائے شرک سے ہی کفر سے ہی نفاق سے بدلیت و اخلاص دہم تب کی حفاظت فرمائے ساری امت مسلمان کو ہر قسم کے سر سے محفوظ فرمائے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک و نشد و اللہ